ملے کی جنت پیے گا کاؤسر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا سمجھ رہے نا؟ خالی سمجھنے کے چکر میں رحمت جانا ملے کی جنت پیے گا کاؤسر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا خدا جب کسی کو اوجے کمال دیتا ہے آپ صرف نات سننا نہیں جانتے لہجے میں میں بھی نات پڑھ رہا ہوں حضور کی میں جتنا بلوانا ابھی بلوارا ہوں پھر آپ کی مرضی ہے پھر تو میرا بھی مزاج ہے محفل جانے محفل والا جانے اور یہ بات کہکے بات ہی ختم کر دیتے ہیں رہنے تو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے خدا جب کسی کو اوجے کمال دیتا ہے اسے حضور کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے خدا جب کسی کو اوجے کمال دیتا ہے اسے حضور کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے نعرے حیدری لگایا کرو ملکے دیوانوں کیونکہ یہ نعرہ شجرے کھنگال دیتا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری شدہ کانفریس کوفے کی زمین ہے علی کا گھر ہے اٹھارہ بیٹے ہیں تحجد کا وقت ہے آپ نے اٹھارہ بیٹوں کو اٹھایا فرمانے لگے بیٹے تحجد کی نماز پڑھنی ہے کہ ایسا گھرانہ ہوگا جس کی کبھی تحجد کے سجدے قضا نہیں ہوتے فرمانے لگے بیٹا اٹھو تحجد کی نماز پڑھنی ہے اٹھے اٹھارہ بیٹے آپ کے ساتھ ہیں آپ گھر سے نکلنے لگے حیات الحیوان میں علامہ دمیری نے لکھا ہے اس وقت آپ کے گھر پہ سولہ بتخیں تھی جب علی گھر سے نکلنے لگے وہ رمضان شریف کی انیس تاریخ تھی تحجد کا وقت تھا تو وہ بتخیں جانتے ہیں نا جو گھروں میں پھالتے ہیں جن جانوروں کو ہمارے ہاں بتخ بولا جاتا آپ کے ہاں تو وہ سولہ بتخیں تھی تو سولہ بتخوں نے آپ کے آگے نہ اپنے پر لگائے بیٹے کہنے لگے اببا جی روز تحجد کو جاتے تھے لیکن کبھی انہوں نے ایسے راستہ نہیں روکا حضرت علی کی آنکھ میں آنسو آئے فرمانے ابن اللہ کے بیٹا یہ جانتی ہیں اس گھر کا مالک اب خیریت سے واپس نہیں آنے والا یہ کہہ کے آپ گھر سے نکلے مسجد میں گئے سولہ بیٹوں نے تحجد کی نماز پڑھی فجر کا وقت آیا آپ نے فرمایا حسن جی اببو کا بیٹا ذرا فجر کی آزان پڑھو یاد ہے نا حسین نے اکبر سے کہا تھا کربلا میں فجر کی آزان پڑھو کوفے میں علی کہہ رکھے گئے حسن سے فجر کی آزان پڑھو امام حسن نے فجر کی آزان پڑھی کوفہ کے لوگ سمجھ گئے ادان حسن نے پڑھی ہے تو نماز علی پڑھائیں گے جو سمجھ گئے اللہ ان کی حاضری قبول کرے کہ ادان حسن نے پڑھی ہے نماز آپ بھی بولیں نماز علی پڑھائیں گے تو پھر کیا تا کوفے کی گلیاں بھر کے چلنے لگی جسے علی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے وہ تو مقدر کا دھنی ٹھہرا گلیاں بھر گئی مسجد میں لوگ جمع ہو گئے حضرتِ علی مسلے پر سمجھیں مسلے پہ وہ بیٹھا ہے جو ولایت کا امام ہے اور علی کے پیچھے وہ بیٹھا ہے جو شہادت کا امام ہے سمجھ گئے نا مسلے پہ وہ بیٹھا جو ولایت کا امام اور امام کے پیچھے وہ بیٹھا جو شہادت کا امام ہے آپ نے پوری صف نگاہ ڈالی اٹھارہ بیٹھے صف میں بیٹھے ہیں فرمیاء حسن تکبیر پڑھو امام حسن نے تکبیر پڑھی حضرت علی نے فجر کی نماز کے لئے نیت بان دی جیسی حضرت علی نے فجر کی نماز کے لئے нیت بان دی پتہ ہے پہلی رکعت میں آپ نے سور رحمان شریف کی تلاوت کی ایک رکعت مکمل ہو گئی دوسری رکعت میں حضرت علی نے سور ملک کی تلاوت کی جیسی دوسری رکعت کا رکو ہوا پہلا سجدہ ہوا دوسرے سجدے میں حضرت علی گئے کونے میں ابن ملجم دو دھاری خنجر لیے کھڑا تھا اور خنجر بھی ایسا تھا جس پہ زہر لگایا گیا تھا بہت غور سے میری بات سننا خنجر میں بجھا ہوا زہر میں بجھا خنجر مگر حضرت علی نے نیت باندھی ہمت نہیں ہوئی قاتل کی قریب آنے کی قیام میں گئے ہمت نہیں ہوئی پہلی رکعت مکمل ہو گئی ہمت نہیں ہوئی دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ کیا قاتل بھی جانتا گئے علی کو سامنے سے مارا نہیں جا سکتا علی وہ ہے جس کی تلوار چلتی گئے آواز آتی گئے لا فتا الا علی لا صیفہ الا زلفقار علی کو سامنے سے مارا نہیں جا سکتا کہاں شہید کیا جائے گا کہاں وہاں شہید کیا جائے گا جہاں علی خود سے بھی بے خبر ہوتا ہو قسم خدا کی کسی نے کہا تا علی بتاؤ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ جو پوچھنا گئے آج علی سے پوچھو بتاؤ تمہیں کبھی خدا کو دیکھا گئے کے نقی تو حضرت علی نے کہا تھا سائل کہا ہے سائل نے کہاں میں ہوں بتائیے جناب آپ کہتے ہیں علی خدا کو پوچھنے کی بات کرتے ہو علی جب سجدے میں سر رکھ دیتا گئے تو اس وقت تک سر نہیں اٹھاتا جب تک سجدے میں خدا کو دیکھ نہیں لیتا ہے قاتل بھی جانتا تھا کہ سجدہ وہ ہے علی کا کہ گلہ کٹ جائے گا علی کو خبر نہیں ہوگی یہ سوچ کر کے قاتل آیا اٹھارہ بیٹے صف میں کھڑے ہیں حضرت علی کے گلے پہ خنجر چلا آہ نہیں کی اوف نہیں کیا سجدہ نہیں توڑا جب آپ کے گلے کی رکھیں کٹی خون بہکے مسلے کے پیچھے آیا وہ بتا جس کی صف میں اٹھارہ بیٹے کھڑے ہو باپ کا خون انگلیہ تک آیا ہو پھر بیٹوں نے دیکھا سر اٹھا کے باپ کے گلے پہ خنجر خون بہکر کے پیچھے آ رہا ہے مجھے بتاؤ بیٹوں کا حال کیا رہا ہوگا اٹھارہ بیٹے اٹھے گئے نو لوگوں نے حضرت علی کے قاتل کو پکڑا ایک نے آگے بڑھ کر کے جب ابن ملجم کے تماشہ لگایا کہ حضرت علی نے کہا خبردار یہ تمہارا مجرم نقیخ ہے یہ علی کا مجرم ہے تم اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہو جاؤ اس کو جا کر کے میرے کمرے میں بند کر دو باپ کا گلہ کٹا گئے امام حسن سبھال رکھے گئے حضرت علی کہتے ہیں حسن مجھے نہ دیکھ یہ دیکھ فجر کا وقت جا رہا گئے جلدی مسلح پہ آ فجر کی نماز پڑھا دو اللہ اکبر کیسے نماز ہی تھے یہ لوگ گلہ کٹ چکا گئے لیکن اپنی پرواہ رکھی گئے کہا حسن فجر کی نماز پڑھاؤ امام حسن نے فجر کی نماز پڑھائی گئے حضرت علی کا گلہ کٹا گئے مسلح کے پاس علی لیٹے گئے جب نماز مکمل ہوئی گئے امام حسن کو دیکھو اللہ اکبر غازی عباس نے حضرت علی کو سر کی طرف سے پکڑا امام حسن نے دائیں بازو پکڑا امام حسین نے بایا بازو پکڑا باقی بیٹوں نے باپ کا ہاتھ پکڑا پیر پکڑے کمرے میں لے کر کے آئے گئے انیس کا دن گزر گیا بیس کا دن گزر گیا اکیس کی صبح آ جاتی گئے حضرت علی کا سر اونچا کر کے رکھا گیا تھا اس لیے کہ جگلہ کٹا تھا اتنا گہرا زخم تھا کہ اگر سر نیچا کرتے تھے تو زخم کھل جاتا تھا کچھ پلاتے کے تو حلق کے اندر نکی جاتا گئے اللہ وقت پر سر اونچا گئے تکیہ اونچا کر کے لگایا گیا سامنے سے امام حسن کا گزر ہوا باپ کی آنکھ میں آنسو دیکھے تڑپ گئے رو کے کہتے ہیں بابا بتاؤ تو شخی اٹھارہ بیٹوں سے خدمت میں کمی ہو گئی ہو تو بابا ماف کر دیا جائے حضرت علی نے اتنا سنا فرماتے نہیں حسن بیٹے تم سے کوئی کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جب کوئی زخم آئے لیکن آپ کی آنکھ میں آنسو نگی آئے کس گیا آزران کے اندر لیکن آپ میں آنسو نگی دیکھیں گے آپ کے جسم پہ تلواروں کے زخم آئے لیکن کبھی آنسو نگی دیکھیں ابا جان ابی انیس تاریخ کو گلا کٹا تھا لیکن آنسو نگی تھے آج رونے کی وجہ کیا گئے کس لیے رو دیئے گئے حضرت علی نے کہا تھا بیٹے تلوار کے زخم نے نگی رولایا خنجر کی دھار نے نگی رولایا کہا پھر روئے کیوں کہا اس خیال نے رولا دیا گئے آج پردیس میں میری بیٹیاں یتیم ہونے والی گئے آج میری سینب یتیم ہونے والی گئے امی کلسون یتیم ہونے والی گئے اتنا سنا امام غسن قدموں سے لپٹ گئے بابا اتنی جلدی یہ بات نہ کریں پردیس میں بیٹے کو یتیم نہ کریں حضرت علی نے کہا تھا بیٹے میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں ابھی آنکھ لگی تھی خواب میں مصطفیٰ تشریف لائے تھے آقا نے کہا تھا علی بڑے دنوں سے غموں میں مارا ہے علی تین دن سے حلق سے پانی نگی ہوترا گئے علی کے اے علی پریشان نہ ہو کچھ دیر کی بات ہے آنکھیں بند ہوگی حوز کو سر کا جام لے کر کے مصطفیٰ تیرے پاس آنے والے